ہائی گز اس کلاس میں ہم بات کریں گے سٹرنگ پر سٹرنگ کیا ہوتا ہے اور کیسے ہم اس کو یوز کرتے ہیں دوسری سٹرنگ کے جو ہمارے پاس ٹاپک ہیں کیسے لیندھ فائنڈ کر سکتے ہیں اور بھی سٹرنگ کے اوپر کون سے آپریشن پر فارم کر سکتے ہیں سٹرنگ ریلیٹڈ بولٹن فنکشن ہوتے ہیں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ہوتے ہیں سٹرنگ کے ریلیٹڈ وہ ہم اس جپٹر میں بات کریں گے سٹرنگ کا انٹرڈکشن کلاس ہے اس میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں سٹرنگ کیا ہوتا ہے پائیتھن میں سٹرنگ اور ایم اگرس دی موسٹ پاپلر ٹائپس ان پائیتھن بہت ہی مشہور ہیں پہلے سامنے اس کو کرتے آ رہے ہیں ایٹس ایمیوٹیو بل آبجیکٹ یعنی کہ ایسا آبجیکٹ ہے جس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے اگر ہم نے ایک بار کریٹ کر لیا ہے تو موڈیفائی آفٹر کریشن یعنی کہ ہم کیسے کریٹ کر سکتے ہیں سٹرنگ کو جس ڈبل کاؤٹس دیں جس سنگل کاؤٹس دیں کچھ بھی لکھیں سپیشل کاریکٹر لکھیں نمبر لکھیں آلفا بیٹیکل آرڈر لکھیں کچھ بھی لکھیں یعنی کہ کاؤٹس میں لکھیں سنگل جار ڈبل ہوں تو وہ آپ کے ایک سٹرنگ ڈیٹا ٹائپ بن جائے گی سٹرنگ کینٹ کنٹین آلفا نمیرک سپیشل کاریکٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے پائتن ٹریٹ سنگل کاؤٹس سیم ایس ڈبل کاؤٹس ایز ہیلو ایز سیم ایز ہیلو یہاں پر ہیلو اسی طرح پرنٹ ہوگا جس طرح سنگل والا پرنٹ ہوگا یہاں پر سنگل کاؤٹس ہیں یہاں پر دبل ہیں اسے کوئی میٹر نہیں کرتا ایزائین سٹرنگ ٹو ای ویریبل سنگل اور دبل کاؤٹس گیو سیم ریزرٹ ایکی ریزرٹ آپ کو دے گا اب یہاں پر دیکھیں ہیلو ورڈ سنگل کاؤٹس سنگل کاؤٹس گیا ہے سٹرنگ وان اچھا پائتن is a powerful پرنگی لینگویج اب یہاں پر ڈبل کاؤٹس استعمال کیا گیا ہے لیکن ریزرٹ میں آپ کو کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ملے گا اور اس میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے اچھا ملٹی لائن سٹرنگ you can assign ملٹی لائن سٹرنگ to a variable by using triple codes یعنی کہ 3 codes کو use کر کے ملٹی لائن سٹرنگ بھی use کر سکتے ہیں it will display as you write as it count take more spaces our new line as it dry اس میں تو یہ ہے نا کہ آپ spaces دیں آپ انٹر کریں تو اس کو count نہیں کرتا لیکن آپ triple codes use کریں گے تو اگر آپ نے پڑھا ہے html اس میں ایک pre کا keyword ہوتا ہے اس کے اندر جو چیز بھی لکھیں spaces دیں تو وہ browser ان کو count کرتا ہے ملٹی لائن بھی اس طرح ہے اس میں آپ spaces دیں tip دیں new line enter دیں یعنی کہ اس کو یہ count کرے گا اور اس طریقے سے display کرے گا جس order سے آپ نے لکھا ہوگا اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں اگر یہ example دیکھیں یہ three codes ہیں اس کے ترمیان جو چیز بھی لکھیں جس orders لکھیں جتنا space دیں اتنا space آپ کو ملے گا آپ کیا کرتے ہیں یہ assign نہیں کرتے کسی variable کو اس وقت تو آپ نے assign کیا ہوا ہے اگر 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 یہ comment بان جاتا ہے comment کے بارے میں پڑھا ہے کیا ہوتا ہے وہ compiler اس کو ignore کرتا اس کو read نہیں کرتا یعنی کہ اس کو دوسرے instruction ہوتی ہیں statement ہوتی ہیں ان کو compile کرتا اس طرح سے comment کو نہیں کرتا compile ہی کرتا تو یہ بھی ہے اگر multi line comment دینا ہے تو ہم triple counts use کرتے ہیں یہ اس طرح بنتا ہے جب آپ design ہی کرتے اگر design آپ نے کر دیا کسی variable کو تو پھر آپ کے پاس ایک as string ہوگی note میں جا کر اس کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں note میں آگے ہوں یہاں پر first of all میں str one لے لیتا ہوں اور how are you اور str two میں میں لکھتا ہوں اب یہاں sti 3 میں کیا کرتا ہوں tip course use کرتا ہوں hi guys how are you یعنی multiline آپ اس میں string دے سکتے ہیں یہ single line کے لیے ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس multiline ہوتا ہے میں اس کو save کرتا ہوں string کے نام سے command prompt open کرتا ہوں اور direct ٹک میں تبدیل کرتا ہوں download کے folder میں اور یہاں پر میں جاتا ہوں string میں اور یہاں پر کچھ بھی print نہیں ہوا ہم نے print کیا ہی نہیں ہے اور str1 اور two کو میں print کرتا ہوں 3 کو print کرتا ہوں اب دیکھتا ہوں اس میں کیا کیا کیسے result آ رہا ہے اب یہاں پر دیکھیں تو کوئی error بھی اس میں دے رہا ہے error کام سمجھتے ہیں اب اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ line 6 ہے نا ہمارے پاس str2 اچھا یہاں پر دیکھیں اس کا نام کوئی اور ہے str2 ہے اب یہ ہو گیا how are you hi guys یہ یہ ہمارے پاس multi line ہوتا ہے آپ enter کریں اور یہاں پر کچھ مزید لکھیں what are you doing enter آپ نے دیا اب جیسے آپ نے enter دیا اس کو بھی count کرتا ہے جس طرح آپ enter دیں گے new line start کریں وہ بھی count کرتا ہے یہ ہمارے پاس multi line string ہوتا ہے یہ multi line ہمارے پاس نہیں ہوتا اب اس کو enter میں نے دیا ہے نا اب یہ ایسا error دے گا کہ آپ ایسا نہیں کہتے syntax اس کو فالو کرنا ہے syntax یہ ہے کہ آپ one line میں value دیں جو ہمارے پاس double all single code میں اس کے لئے آپ ہمارے پاس single line میں value دیں لیکن جو آپ triple codes ہوتا ہے اس میں آپ multi line use کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو یہ assign نہیں کرتے تو وہ کپاس comment بن جاتا ہے یہ آپ پاس ایک comment بن گیا اور یہ اب print نہیں ہوگا اگر اس کو value آپ assign نہیں کرتے تو یہ ہمارے پاس comment نہیں بنتا یہ تو چلو اس کار ہے یہ اس کار ہے یہ کار ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پر دیکھیں str یہ ہمارے پاس comment نہیں ہے لیکن جو comment ہوتا ہے وہ اس کا آپ کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ tipple codes use کریں اور کسی variable کو آپ assign نہ کریں وہ آپ پاس ایک comment ہوتا ہے دوسرا comment کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ hash sign لگائیں یہ single line کے لئے مرلی لائن کے لئے کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن ہم typical counts use کرتے ہیں کسی variable کو design نہیں کرتے وہ ہمارے پاس comment بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مارے چیزیں ہیں وہ next class بن شاء اللہ پڑھیں گے